محمد عبد الرسول 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 سنے تقبیم جو کہا ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ پھر یہ جب گرتا ہے تو کس لیول تک گرتا ہے اسفلہ سافلین یہ ورس سے ورس کریچر بن جاتا ہے تو وہ ورس سے ورس کریچر بنایا گیا ہے یا بنے ہیں ہم تو اس کے اقوی کچھ لیل کیاں سے آپ کو مل جائے گا اس لئے میں سوچا یہ پروگرام کر دیا جائے لوگوں کی کیراسٹی کا تھوڑا سا جواب دیا جائے دیکھیں کبھی آپ سوچیں میں نے بھی ایسی سوال اپنے آپ سے پوچھنے شروع کیا تھا جو آپ کے سامنے لکھے ہیں میں کہ آپ نے کینسر کیوں بڑھ گیا ہے پیگننسی کی اتنی ڈیفیکلٹیز کیوں ہیں چھے چھے پانچ پانچ دست ہمارے جب ہمارے خالائیں چاچیاں مامیاں ان کی تو آٹھٹ نوہزم بچے ہوتے ہیں کبھی مسئلہ نہیں ہوتا کبھی ہم نے سنے نہیں سے اس اپسال جاتے ہیں آپ کو پیگننسی اول تو ہوتی نہیں ہے ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے بغیر مدد کے بغیر وہ ڈیلیوری نہیں ہوتی تو it has become so difficult ایک نیچرل فینومینا اتنا مشکل کیوں بن گیا ہے جو کہ ایک نیچرل فینومینا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسی مشکل میں تنی ڈالا ہوا کچھ نہ کچھ تو غرض ہوا ہوگا اسی طریقے سے بچوں کے اندر ڈی 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 بہت زیادہ ہے آہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہی بہت زیادہ ہو چکے ہیں بچوں کے اندر ڈی کین نوٹ کنسنٹریٹ اور بچوں کے اندر ہوتے ہیں ہاں ہاں کرتے رہتے ہیں دو دو منٹ کے لیے ایک چیزیں ٹھائیوں کیونکہ سکرین بچمنٹ سے سکرین کے ساتھ لگے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا شعبہ جس میں کنسنٹریشن کی ضرورت ہے یہ اس شعبے میں بچے نہیں جا سکتے یہ پوری نسل نہیں جا سکتے جس کے لیے کنسنٹریشن چاہیے اسی طرح سے سیکشولی ڈسفنکشن ہی آپ کو بہت نظر آتی ہے بچے جوان جلدی ہو رہے ہیں ہم چودہ سال کے عمر میں ہم اتنے جوان نہیں تھے جتنے آج کے دس سال کے آٹھ سال کے بچے بچے جوان ہو جاتے ہیں something is wrong تو وہ دیکھنے کو سوچنے کو دل کرتا ہے یارے ایسا کیا ہو گیا معاشرے کے بچوں کا بچوں کا بچپنا ہی ہم نے چھین لیا بچے بچے لگتے ہی نہیں ہیں اسی طریقے سے اگریشن بہت ہے ہمارے تو نہ موڈ سوئنگز ہوتے تھے بچپن میں ماں آپ نے کہہ دیا یہ پین لو ہم نے پین لیا یہ کھا لو کھا لیا یہ سامنا راہ دیا کر دیا آج کے بچوں کے موڈ سوئنگز ہی نہیں میرا اس کا دل نہیں کہا رہا میرا اس کا موڈ نہیں ہے میں اب یہ کرنا نہیں میں اب یہ جانا چکے کرسکیں انے جنرے ہیں تو یہیار تھی ہیں جیسے یہ یہ سامنگز سکتے ہیں یہ سامنگز ہے کہ اس کی شخصیت ہے چیزیں وہ خیر ہے کہ سیاست دے کے بچے لئے انگزوں سے پہلے ہیں ہمیں ہیں تو کمپیریزن کی بسی نہیں ہیں وہ سارے ان کو موڈی نظر آتے ہیں سارے ان کو ایسی نظر آتے ہیں ان کا آپ کے پاس کوئی اور پہ مانوں جس سے آپ ان کو پرک سکیں گے یا سمتن ہے گاں رہا ہوں اسی طریقے سے سوشل border degradation ایسی ایسی گالی گلوچ ایسا ایسا باتیں ایسی حرکنیں کہ کبھی سنی نہیں کبھی سوچ نہیں سکتے تھے اگر ہمارے والدین زندہ ہو جائیں تو وہ شاید ایسی شرم سی مرے کوئی اگر اچھے کہتے ہیں ایک شرم کی ادائیں ہوتی تھیں اسے بارنے میں بلاک این وائٹ ٹیلی ویژن پہ جہاں پہ نیوز کاسٹر بھی بھٹا لے گے آتی تھی تو اس وقت درامے کے اندر وہ پرانے دمانے کے ستر کے درامے یا بھگذرا بلاک این وائٹ انکہی ٹائپ کے درامے تو اس میں کوئی ہیروین تھوڑی سی ادا بھی تکھاتی تھی شرمانہ جسے گیتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیلی ویژن پہ آگے سے بینٹ کی چلی جاتی یہ لیول تھا تو یہ this world is totally different یہ دنیا کچھ بدل چکی ہے سوچنے کا سب رہا ہے یہ کیا بدل چکی ہے اس کے اندر یہ تحریکے سے دعایاں تو وہ کبور نہیں ہوتی تو جب یہ رسرٹ شروع کی تو بنائی دور پہ جلجل کی بھاگ رہا ہوں تاکہ تیجیہ تک پہنچ سکوں کہ ایک کوٹ نظر آئی you are what you eat اب یہ چھوٹی سی ایک سلائیڈا جس کے اندر میں آپ اسے explain کر رہا ہوں you are what you eat جس کے اندر سرچ یہ کہتی ہے کہ this is absolutely true because ہر پینتی سن کے بعد آپ کی سکن بدلی جاتی ہے لیور بدل جاتا ہے ایک مہینے کے اندر باڈی جانسی یا نیا سل بنا دیتی ہے تو بیسیکلی وہ جو سب کچھ آپ کے اندر تبدیلی کا عمر آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے وہ فوڈ سے آ رہا ہے جو آپ کھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ جو فوڈ آپ کھا رہے ہیں it is changing your biology and chemistry آپ کے وہ cells جو ان سے ہیں وہ بدل رہے ہیں اور یہی ہماری holistic health میں بھی ہم اس بارے میں بات بڑی کرتے ہیں کہ جب آپ کا کچھ یہ تو cancer cancer ہے آپ کو بات یہ کیا ہے یہ growth ہے تو اگر growth آپ کی اس environment کے اندر ویسی ہو رہی ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ growth کس سے ہو رہی ہے خوراک سے ہو رہی ہے environment سے ہو رہی ہے تو اگر آپ environment change کر دیں خوراک change کر دیں تو growth different ہونی شروع ہو جائے گی لیکن ہم وہ نہیں کرتے ہم ڈاکٹروں کے علاج کرواتے ہیں ہم نے ہمارا ایمان ہی نہیں ہمارا نہ اللہ کوئی ایمان ہے نہ اپنے اس کے اوپر ایمان ہے ہمارے اپنی ڈاکٹروں کی سائنسوں کے اوپر ایمان ہے ہم نے خود تو کچھ سوچنا نہیں ہے کچھ سا کرنا نہیں ہے کہ everyone has gone wrong تو یہ ہماری جو holistic health کا profession ہے وہ بیسیکلی یہی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جہاں پہ گلتی ہوگی جہاں پہ حالات بدل گئے یا خوراک بدل گئی یا محول بدل گیا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ who are the product of the environment we live ہم جس environment میں رہتے ہیں ہم اس کی product ہیں تو اگر خالی health کے اوپر اگر وہ environment سے ہمیں بیماری لگ رہی ہے external and internal environment تو closest environment ہم کھا رہے ہیں external environment ہم کھا رہے ہیں جس گلی ملے میں رہتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو 60's 70's کے ڈاکٹر تو یہ کہا کرتے تھے بی بی نو رام نہیں یا رہی جی دارہ نو پاڑھانے لے جاؤ آج کون سا ڈاکٹر ہے سا جو کسی کو یہ مشرع دے کے ان کا environment چینج کردے ہیں تو کہ ان کیا انٹی بایٹک دے کے لئے دے کیونکہ اس وقت ڈاکٹر کو یہ بدا تھا کہ چینج آف انوارمنٹ سے سٹم سلز چینج ہو جاتے ہیں تو شیویل فیل بیٹر ریکووری شروع ہو جائے گی اور یہ ریکووری آپ کے سامنے ایک مہینے اندر آپ کے لیور تک جانسا اس کی سلز بدلنا شروع جاتے ہیں لیکن وہ کون کریں میں نے کئی لوگوں کو کانسر کے پیشنٹس کو یہ مشرع دیا ہے کہ ان کو کہیں مت ستیانات پہنے ان بچوں کا ان بیوی کا اپنے گھر والوں کا ان کو دو مینے کے لیے پاروں پہ لے جائیں آپ لیٹرلی میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن پاک میں مجھے لوگ کہتا ہے فائد صاحب اتنے تلخ کی ہو گئے میں کہا میں نے قرآن پاک کی آیتوں کی تلخ حقیقت بڑی غور سے دیکھیا اپنے پروفیشن کے ساتھ میں بچوں کو ماں باپ کو یہ کہتا ہوا سنتا ہوں کہ جی اس ہی ہم اپنے گھر کے ماں کو بیمار ہے یا وہ ہے لہاں نوکری کریے کہ انہوں جا کے پاڑھنکل ہے جی میں نے اپنی آنکھوں سے کانوں سے یہ باتیں ایک دفعہ نہیں سو دفعہ سنی ہوں گے پچھلے بیس سالوں میں اس لئے میں کہتا ہوں ہم خود مارتے ہیں یہ ایک ایسا معاشرہ ہم نے بنا دیا ہے جو کہ جس میں خدا ہمارا پیسہ ہے تو دو چار دن ہم اپنے لالش کے لیے دنیا کے لیے خاطر تو آدھا جب پتہ جاتا نہیں پرولام ڈیلنس ہے اور ہم کہہ دیں یہ ہے اس کا گھر بدل دو اس کا یہ بدل دو اس کا وہ اس خودر لے تو کون جائے نوکری چھوڑ گی جی میں پاڑ لے مرن دے انہوں دنیا نے دخانہ ہے نا ٹھیک ہے دو کینیوں تھرپیاں کرا دیں گے لوگوں میں دستے ہیں کہ جی ایک ہڑی پنجیلات میں پہلا آ دکتا ہے بس ٹھیک ہے مرن دے کوئی دستے ہیں میں یہ جملے بولتا ہوں سونے لوگوں کو آنکھیں کھولیں یہ جو جو ٹوپیاں نا جس جو ٹوپیاں میں ہم رہتے ہیں جس یہ جو رشتوں کے اس کے مان میں یہ آپ کے سامنے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں ان رشتوں کی حقیقت کے ہیں یہ اس وقت آپ کو نظر آئے گی جب آپ کو ضرورت ہوگی اور اللہ آپ کو دکھائے گا اسی دنیا میں دکھائے گا تو یہ ہیومن بہیوئر جو انس ہیں ہماری بچپن میں ہم کتاب پڑھتے تھے نیکڈ اپس ننگے لوگ گیمز پیپل پلے یہ ہماری بہیوئر کی کتاب میں آتی تو اس وقت ہمیں لگتا تھا یہ ایسے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں تیس پینتیس سال میں جب یہ پریکٹیس کیا ہے ہیومن بہیوئر اور سیکھولوجی اور کانسلنگ کرتا ہے ہم نے نظر آیا کہ کیسے ہوتے ہیں ملکل ایسی ہوتے ہیں تو یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سوچا جائے کبھی آپ نے گوھر کیا ہے کہ چاہتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ چاہتے ہیں ہوتے ہیں کہ کبھی آپ کو بتا رہا ہے جیسے پرائیلر کی شکل ہے بندوں کی شکل اس کی پتھلی سی ٹانگیں ہیں بندوں کی بے آگے ٹانگیں پتھلی سی ہوں پیٹھ نکلا ہو کا بارہ سکر پھر سنگیدی کہ کیا یہ میں تھوڑی بنا ہی ہے بڑیو آپ کو بتانے والے جو کہ جنہوں نے اس کو بین کیا وہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر آپ کو مرگی چار ہفتے ہی ملتی ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کو اتنی یلدی پیدا بھڑا کیسے کرتے تھے تو کچھ تو کرتے ہوں گے اس کے اندر جی ہماری فوڈز ہے جنیٹکلی موڈیفائیڈ جو ان سے سارا کھانا ہے مثلا کور نہ اس کے ان کے کھلاک میں ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ان کے اندر بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں کمرشلی پرادٹ کے اندر جو کہ ایک دن کا وزن بڑاتی ہے اس کے اندر ساتھ سے بڑی بات ہے ہارمونز ہیں گروت کے ہارمونز ڈالے ہوئے ہیں تاکہ یہ جلدی سے بڑی ہو جائے یہ کھاتے ہیں یہ اس کی خراب میں ڈالتے ہیں اور وہ گوشت آپ کھاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہوا گیا لیکن یہ چسکا نہ نہ اے کیوں اے کھائیے نا ایسا تو بہتر نا کھا گا کے مر جائے گی ٹھیک ہے جناب آپ کی چوائز یہ ہم اس لیول پر پہ پہنچ چکے ہیں سو ایک خبر یہ جیسے چھوٹی سے آپ کو رسرچ بتائی اب یہ پیچھے سے پورا رسرچ ہے اسی طریقے سے ہارمون دودھ کے اندر یہ رسرچ کی سٹڈیز ہے کہ جو دودھ کے اندر بھی اور یہ جو فارم کا ریسٹ جانور ہے جو کہ آپ کو اکثر کا یہ جس گوشت آپ کھاتے ہیں بکرے ہوئے چاہے یا آپ کا بچے ہو یہ جتنے بھی فارمنگ جانور ہیں اور جو آپ کو دودھ ملتا ہے جو کہ کمرشلی وائبل فارمس سے آتا ہے اس کی خوراک میں ہو نہیں سکتا کہ آر بی جی اچھ نہ ہو تو یہ جو ہارمونز ہے یہ جنیٹیکلی انجینئرڈ آرٹیفیشل گروت ہارمون ہوتا ہے اور یہ ان خوراکوں کے ان میں ہارمونز میں کیا ٹالا جاتا ہے اس کے اندر ہی جو مکس ہے اس کے اندر آسٹر آڈل پروڈیسٹران ٹیسٹر آسٹران زیرنال ٹریبلوران یہ سارے پروڈیسٹران اسٹروجین پروڈیکٹن یہ سارے ہارمونز مکس کر کے اس کی خوراک میں ڈالے جاتے ہیں دودھ اللہ جاندر دودھ زیادہ دیتا ہے گوشت اللہ گوشت زیادہ پھول جاتا ہے اور یہ وجہ ہے ان ساری چیزوں کی جو کے نیچے لکھی ہوئی ہیں جس میں سٹڈیز ایویلیبل ہیں یہ ہارمونز سارا یہ کام خواہر آپ کرو ہے ارلی جوانی بچوں میں آ رہی ہے بریسٹ برڈ ہیں اموشنل ڈیسورٹرز ہیں بریسٹ کینسر ہے پروسٹرٹ کینسر ہے کال آن کینسر ہے اور بیسٹی ہے ساری کے پیچھے یہی آرمون ہے اس کے باوجود ہماری سر پہ جونی رینگ تھی اب آگے آ جائیے کھانے کے بغیر ہمارا گلے سے نوالہ نہیں اترتا اور ہم اپنی آپ کو سیولائسٹ کہتے ہیں ہاتھ میں سافٹ ڈرنک پکڑ گئے یہ آپ کی حقیقت ہے ڈرنکس کے جس میں آپ کو پیسٹی سائیڈز کلایا جاتے ہیں جو کیڑوں کو مارنے والی چیزوں کو دعاوں کو کہتے ہیں اب آپ آ جائیں جی ایم آز کیسے کہتے ہیں ٹاپ دس دنیا کی ورس ترین جی ہے یہ ویڈیو بنانے والی نہیں ہے گوگل پہ جائیں یہ ایک جو نئی بیماری ہے نا ہمارے اوپر کہ ہم یہ اس سے کچھ بھی نہیں ہونا مجھے ایک فرض کریں میں کسی پروگرام میں گیا نا میں نے سن لیا جی ایم آ کیا ہوتا ہے میں نے جا کے بتا کیا کروں گا میں جا کے نیٹ پہ رسرچ کروں گا جی ایم آ کیا اور جب میں اس پہ رسرچ کر لوں گا تو آئی ویل اون اٹ اور میں اسی پہ عمل اسی دن شروع کر دوں گا ہم صرف اور صرف لوگوں کو بتانے کے لیے آگے فارورڈ کرتے ہیں کرنا کننا ہم نے کچھ نہیں یہ بیٹھ کے بھی فیصلہ آپ کر لیجئے کہ میں نے آج کے بعد ان چیزوں کو ہاتھ میں لے گا آپ میں سے دو پرسنٹ بھی نہیں کریں گے ایک پرسنٹ بھی یہ فیصلہ نہیں کریں گے عمر سے زندگی بنتی ہے جہنت بھی جہنم بھی باتوں سے نہیں بنی کریں نہ سننے سنانے سے بنی آپ جی ایموں کے نام سے ریسرچ کہہ لیں اس کے ڈیس ایڈوانٹیجز یہ بتا رہی ہے کہ ٹاپ کی جو اس وقت دنیا کے اندر زہریلی جی ایم جی ایم از کون ہے انسان کی بنائی ہوئی فصل ہیں جناٹیکلی موڈیفائیڈ یہ ہر جگہ یہی ہے آپ کی ستر پرسنٹ سے زیادہ زمینیں ایسی ہیں جو کہ اب جناٹیکلی بیج لیتی ہیں اور نیچرل بیج لیتی ہیں اس کا طلب ہے کہ آپ کو جو گندن بھی آتی ہے جو آپ کو چاول بھی آتا ہے ہمیں عادت ہے لمبا چاول ہو خوبصورت آٹا ہو آٹا تو وہ سارے فصل زیادہ ہو پیسہ زیادہ کمائیں تو وہ سارے کی سارے پھر جناٹیکلی موڈیفائیڈ ہی بھی جاہو لیتے ہیں پھر نیچرل نہیں لگا ہوتا ہے تو ارگینک نہیں ہوتا اور وہ کہہ رہے ہیں اس وقت دنیا کی وست جو سب سے بڑی فصلیں ہیں وہ کون ہے اور کون ایک ایسی چیز ہے جو ہاری چیز میں موجود ہے کسٹڈ سے لے کے کسٹڈ سے لے کے کیچپ سے لے کے کوئی ایسی چیز نہیں جس میں کون کا سیرپ بچوں کی ہر چیز کے اندر کون ہوگا اور یہ کہتے ہیں ڈیڈیزا ٹاپ نمبر ون وست جی ایم پرال جو کہ آپ کھا سکتے ہیں اور اس کے اوپر سٹڈیز یہ کہتی ہیں امریکن اکیٹلی آف انوائنمنٹل میڈیسن کی سٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ جی ایم او سے انفرٹیلیٹی کینسر ڈی جنریشن ایکسیلیریٹڈ ایجنگ فالٹی انسولین ریگولیشن اور چینجیز میجر آرگنز اور گیسٹرو انٹیسٹینل سسٹم اکر ہوتی ہیں اس کے باوجود ہم یہی کھاتے ہیں ہمیں دیکھتا بہتے ہیں کیچپ یہ جو آپ کو بزار میں ملتی ہے اس کے اندر یہ انگیریرینٹس لکشہ میں آپ بھی جا کے پڑھ لیجئے اس پر کیا لکھا ہوا ہے اب صرف اور صرف آپ دیکھنا یہ ہے کہ جس کو آپ وہ لکھا ہوا ہے ہائی فرکٹوس کارن سیرپ یہ ہے کیا اس کو ذرا جا کے سرچ کر لیجئے did you know کہ یہ جو لانگ ٹرم سٹیڈی ہوئی ہے کہ جو چیزیں جو چوے جو چوے یہ کارن سیرپ یا کارن فلوری کھاتے رہے ہیں ان کے اندرے ٹیومر ہو گیا ہے نیٹ پہ جائیں وہ تصویریں درہا پڑھیں دیکھیں یہی آپ کیچپ میں کھا رہے ہیں یہی آپ کسٹڈ کی پورڈر میں کھا رہے ہیں یہی آپ ہر کسٹڈ ہر بیکری کی پورڈ میں یہی ہو گیا ہے پھر کہتے ہیں ٹیومر کسٹ یہ کیوں بڑھ گئے ہیں ہاں پر بنواری ہیں اس لئے بڑھ گئے تو صاحب درہ یہ دنیا کی نے سرچیں یہ مجھے دس سال لگے ان کو کرتے ہوئے فائنلی میں نے آپ کو بتایا میں نے انیس سو نوے میں ایک باتہ کیا تھا اللہ تعالی میں جب تک کہ اسلام کے حوالے سے ان چیزوں کی تصدیق نہ کروں میں نہیں مانتا تو یہ یہ جو میں نے بھی آپ کو بتایا نا یہ چھوٹی چیز ہیں یہ چھوٹی چیز ہیں آپ دیکھیں جب میں نے قرآن پہ تحقیق کرنی شروع کی تو اندر سے کیا نگلتا ہے اور سوچیں کہ ہمیں یہ باتیں کیوں نہیں بتائی گئے ہیں اور یہ جان بوجھ کے ہمیں سے کیوں شکائی گئے ہیں تو یہ ہے جناب اس قرآن کی سرچ کا ایک سب سے پہلی جناب آیت نمبر اٹھا وَالْبَلَدُ الْطَيِّبُ وَيُخْرِجَنْ نِوَاتُ وَالْبَلَدُ الْطَيِّبُ جَوْكَ تَيِّبُ زمین ہوگی یُخْرِجَوْنِ بَاَتْا اس میں سے جو نباتات نکلے گی باہر وہ کیا ہوگی بے اِذنِ رَبَّهِ وَاللَّهِ کے حُکم سے وہ پاک ہی ہوگی اس میں یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جو زمین جسے آپ آرگینک کہتے ہیں جو آرگینک ہے جو اللہ کی بنائی چیزیں ہیں جو کہ پلانٹو پہ نہیں بنی سرچ لیپس میں نہیں بنی ہے اگر وہ پاک ہے تو اس میں سے پاک ہی چیز نکلے گی وَاللَّذِي خُبُسَ وَلَا يُخْرِجَ وَلَا نَقَدَا تو جو زمین خُبَس ہوگی اس میں سے گاندھی نکلنا ہے سو جو زمین طیب ہے اس میں سے سبزہ بے پروردگار کیوں کب سے طیب ہی نکلتا ہے اور جو خراب ہے اس میں سے کچھ ناکس ہی نکلنا ہے انہیں گار بھی جائیں گار بھی جائیں تو یہ کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں گائیڈلین دی تھی کہ do not go for GMOs اللہ کی organic کے اوپر natural چیزوں پر رہنا اور وہ بھی وہ natural چیزیں جو کہ پاک زمین سے نکلتے ہیں جس کے اندر آپ نے chemical اور آپ نے pastry sides اور آپ نے harbi sides اور آپ نے یہ نہ ڈال گیا اس میں سے basic learning یہ ہے نمبر ایک طیب this was the first time کہ میں نے word طیب کتنے گار سے پڑھا تو یہ جو طیب کا word ہے انگریزی میں کوئی ایک word نہیں ہے جو اس کو define کر سکے یہ حلال بھی ہوتا ہے یہ clean بھی ہوتا ہے پاکیزاس پیور نیچرل اورگینک ہائیجینک جو مرضی سے کہہ لیں this is word طیب جو اللہ سبحانہ وتعالی عربی کے word طیب میں بتا رہے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں دوسرا اس میں سے یہ نکلتا ہے کہ word خوبص یعنی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے antinom ہے opposite ہے جیسے آپ کو بتا ہے جب آپ بادروم میں جانتے ہیں تو کیا دعا مانتے ہیں اللہم نے یعوض پہ کہا خوبص ہے تو وہاں پہ خوبص ہے تو یہ طیب کا opposite خوبص ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ طیب نہیں کھائیں گے تو ایکچولی آپ خوبص کھا رہے ہیں خوبص خباست کھا رہے ہیں اور یہی گاندھم کھا رہے ہیں نمبر تین purity breeds purity soil purity is necessary condition اگر آپ کا سوائل پیور نہیں ہے جب آپ میں معاکب زارا ہوں ہمارا جس مٹی کے اندر آپ جی ایمو بیچ بونا شروع کر دیں سنے اس سے دس سے پندرہ سال لگتے ہیں اس مٹی کو دوبارہ اورگینک فصل لینے کے لیے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے تو اب آپ سنے ستر فیصد پاکستان اب آپ نے گوھر کیا ہے بھی یہ تیس پرسنٹ سے زیادہ ہماری زمینیں بنجر پڑی ہیں اب یہ کارپٹ فارمی کے لیے عالمینے لیے ہیں ہماری زمینوں کا ستیاناز پھر چکا ہویا ہے کیونکہ اکثر اوقات ہماری زمینیں نیچرل فوڈ لے ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کے اس کے اندر یہ جی ایم آس کے بیچ ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے اس میں دوائیاں اور اس میں ہرٹی ڈائز اور اس کے اندر وہ عام اس میں فصل لگی نہیں سکتی اس میں کیڑا لگ جاتا زائے ہو جاتا وہ لیتی نہیں پیدا ہی نہیں ہوتا تو اس کو اگر آپ نے ریوائیو کرنا ہے تو پندرہ سال لگیں گے تو ایک اس میں سے یہ بات نکلتی ہے پھر میں نے اگلی ایک اور سرچ کرنے شروع کی جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے تیب کھاؤ اور حد سے نہ نکلنا فی ہے اس کی حد سے نہ نکلنا اور آگے بتایا جا رہا ورنہ تم پہ کیا ہوگا میرا غزب ناظر ہوگا اور جس پہ میرا غزب ناظر ہوگیا وہ ہداک ہوگا آپ کے خیال میں سے کیا مطلب کہ اللہ کا حکم ہے آپ کو کسی نے کہہ دیا ہے کہ صرف حلال کھانا ہے اس میں تو یہ لکھا ہوا قلوم تیبات کہ جو اللہ نے پیدا کیا اس میں سے سرہ تیب کھانا اور ساتھ کون سیکوینس بتا دی ہیں اور اس کے بعد بھی نمبر پہلا یہ ہے eat only تیب which is پاک which is pure which is organic which is you know unadultered which is uncontaminated وہ ہے کیا معنی ہے you will if you eat non-tayyab you will attract the wrath of you will attract the anger of اللہ سبحانہ تعالیٰ اور جس کو اللہ کا غصہ جس پہ آ جائے اللہ کہتا ہے اس کو میں ہلاک کر دیتا ہوں آپ کچھ سمجھ آئیے کہ when you are eating non-tayyab you are angering اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر میں جس پہ غصہ آ گیا میں اس کو ہلاک کر دیتا ہوں بیماریا لگا دیتا ہوں کیونکہ اس نے میری disobedience کی اور میں نے اس کو بتایا ہے کہ میں نے بنایا ان چیزوں کو میں بتا رہا ہوں میں نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے تو جب تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے تو تیرے اندر وہی چیز صحیح رہ سکتی ہے جو خود مٹی سے پیدا ہوئی ہو تو نے plant کی بنی چیزیں کھانی شروع کر دی نہیں سمجھائی یہ پرما کلچر کے نام سے پوری دنیا میں realization آ چکی ہے لیکن بہت دیر ہو گئی ہے ہم تو ویسے ہی برائی لینے میں فورا لیتے ہیں اور یہ قوم تو ویسی جو لانتیں پڑی ہوئی ہیں اس قوم پہ جو عذاب اللہ کا آیا ہو ہے یہ ختم نہیں ہو جب تک ان ان بچے نہیں بریں گے ایک ایک عرب کے بیچے ناک کی لینے ابھی دیکھیں گرے تین سال ہوتا کہ آپ کے ساتھ پھر یاد کیجئے کہ میں نے کیا کہا تھا اللہ کا غزب اب سلابوں سے جان نہیں چھٹی غربت سے جان نہیں چھٹی تو اب سلابوں کی لائنے شروع ہو چکی اب پچھلے سال سال کے سلابوں کا نقشہ نہیں پورا کر سکتے اس وقت گندم کتنے کی ملتی آت یہ یہ ہے غزب اللہ سوال کو اچھلیں کودیں یاشی کریں اور اس اللہ کو نراز کریں یہ ابھی صرف دوسری آیت ہے ابھی ساتھ اور سنانی ہے میرے پہنس نبینے نکلنی شروع ہو گئیں جب یہ میں تو میں تو آپ سوچ لیں کہ دو ہزار سات آٹھ کا ٹائم تھا جو اس وقت کی بات وَلَا تَعْقِلُ مِمَّا لَمْ يُزْكَ رِسْم اللہ اب یہ بھی ایک اور مِتھ آپ کا ٹوٹے گا ہم سمجھتے ہیں جو زبا کیا جاتا ہے اس پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام پڑھیں تو وہ حرام ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے اس پہ اگر تُو نے میرا نام نہ پڑھا وہ بھی حرام ہے وَلَا تَعْقِلُ مِمَّا لَمْ يُزْكَ رِسْم اللہ اللہ اور جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا ہو اسے مت کھانا آپ جائیں پورے پاکستان میں جا کے لیبز یہ جو قسائی گھر ہیں چیک کیجئے دیکھیں کون سے لوگ ہیں جو اس پہ اللہ کا نام پڑھتے کوئی نہیں پڑھتا سب کسائی کرسچن ہے دیڈ اور میں کہہ رہا اس پہ اتنا کچھ میں بول سکتا ہوں کہ دیکھیں خون نہیں نکلنے دیتے اتنا ٹائم نہیں آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا قربانی کرتے ہوئے مسئیبت پڑی ہوتی ہے کسائی کو چھوڑی پھیرتے سار لا دی خال 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 تو آنے شکر کرتے خون اس لگ نکلنے دیتے خون میں دو ڈائی کلو کا تین کلو کا گھون ہوتا ہے دو ہزار پی کلو گوشت ہے تین کلو خون نکل گیا چھ ہزار سوچنے والی باتیں نمبر ایک یہ حلال ہو کے آئی نہیں رہا یہ بغیر حلال ہو کے آ رہا ہے کسائیوں کے دور سے ہو کے آ رہا ہے اور اسے مت کھانا کیوں اگری بات سن سوچنے والی ہے یہ آیت ایک ہی ہے آدھی آیت پڑھیں پوری پڑھیں کیوں اس کا کھانا ہے کہ تم سے جگڑا کریں ہے کہ there is some link between those people who are eating which is prohibited حرام اور نمبر دو ان کے اندر جگڑالو بن رہے ہیں لڑاکیں بن رہے ہیں اور وہ ہمارے پاس سائنٹیفک جواب اس کا مجود ہے کہ خون منع کیوں کیا گیا اس لیے کہ خون کینیبلز کھا کھا تیتے ہیں کہتے ہیں یہ معورہ بھی آپ سنتے ہیں کہ جن کے موہ پر خون لگ جاتا ہے تو اگر آپ بھی وہی گوشت کھا رہے ہیں جس پر خون نہیں نکلا ہوا تو آپ کے اندر بھی کی خوبیاں مجود ہیں اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اگر آپ ویسے man eaters نہ بھی بنے تو کام اس کام آپ اتنے لڑاک درور بن رہے ہیں کیونکہ you are what you eat سوچ سمجھ گئے آپ جو گوشت کھائیں گے آپ ویسے ہی ہو گئے پگ کیوں منہ کیا ہو گئے کیونکہ کبھی پگ کی جا کے پڑی پڑی کہ پگ کیسا جانور ہے جیسا جانور ہے ایسے ہی اس کو کھانے والے بنے گئے تو جیسے جانور آپ کھائیں گے آپ ایسے ہی بنے گئے اس لئے آپ کو خون سے منا کیا تھا کیونکہ اس کے اثرات آپ کے اندر جائیں گے تو یہ ایک بڑی کلیر بات نظر آتی ہے جناب نمبر ایک کہ ایک تو اللہ کا وہ تو بات کی بات ہے تو میرا نام لیے بغیر بھی اس کو نہیں کھاؤ گے نمبر دو جو شیطان ہے اس کی خواہش یہی ہے کہ وہ تمہیں یہ بھلا دے تاکہ وہ تمہارے رویے کو بدل سکے وہ تمہارے رویوں کو بدلنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے شیطان قسم نیکے وعدہ کر چیلنج کر آیا کہ میں اس دنیا میں بھر دوں گا اور اللہ نے کہ میں قیامت دن دو دن میں تیرے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا اب تو وہ ریس لگی ہوئی ہے کہ وہ کتنے گمراہ کرتا تو یہ ایک طرح سے گمراہ ہی ہے کیونکہ جس نے یہ گند کھا لیا اس کے رویے اس کی عادتیں اس کی سب کچھ ہی بدل جائے گا ایک ایک آیت کو سمجھ نے کے لیے میں نے کئی کئی سال رسول جس کیا کہ یہ ہے کیا تیسرا کہ اللہ اللہ کا غضب اس پہ آ جائے گا اور وہ کیا کریں گے کیونکہ دیکھیں if you did not do rather listen to the satan that means کہ آپ شرک کر رہے ہیں آپ اللہ کی سمجھ رہے ہیں آپ اللہ کے ساتھ کسی اور شریک کر رہے ہیں آپ اللہ کے ساتھ پارٹنر بنا رہے ہیں اگر آپ نے صرف وہ کیا ہے تو یہ صورت النام ہے چھے نمبر آج ٹھیک ہے حلال is not sufficient اب یہ ہم اللہ جو کچھ حلال وطیب حلال اور طیب اللہ نے دیا اب مجھے دعائیس میں یہ لکھا ہو ہے کہ حلال کھاؤ کھاؤ جو اللہ نے تمہ حلال اور طیب دیا لنگویسٹک اگر آپ نے پڑھی ہو تو لنگویسٹک کا ایک پرنسپ بلا ہے اگر if there are two words they cannot have the same meaning اگر دو لفظ ساتھ ساتھ بولے جائیں ان کا اگمانی نہیں ہو سکتا دیکھیں آپ کہتے فائز شاہز فائز تو میرا نام ہوگا ہے شاہز it has to be something else اوکھے ڈوکھے اوکی ڈوکی تو اوکی ہوگا ڈوکی کیا آپ باڑ جا کے کسی کو ڈوکی کہیں تو اس کو سمجھا جائے کہ آپ ڈوکی ڈوکی کہیں it it has a different meaning تو حلال اور طیب when they are written together that means کہ they are pointing out to different qualities of the food it has to be حلال and then it also has to be طیب جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے دیا ہے اسے کھاؤ نحمد اللہ اور اللہ کی نحمد اللہ اللہ کی نحمد کا شکر ادا کرو اور آگے سب سے بڑی بات جو کہتی یہ ہے اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر تم صرف حلال اور طیب کھاؤ گے اس کے اللہ نے حلال اور طیب دیا وہ کھاؤ و شکر نعمت اللہ اور اللہ کی شکر دا کرو بری صاف ذرا کہ میں جس کا دیا کھاؤں گا اسی کا شکر کروں گا اگر میں اللہ کا دیا کھا رہا ہوں اور پھر میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں کیونکہ میں اللہ کو اور کا بنایا اور شکر اللہ کا کر رہا ہوں وہ تو اللہ نے بنائے نہیں کہ اگر تم نے میرا کھانا تو میرے شکر کرو اس حد اللہ تو میری عبادت کرتے ہو اگر تم نے بنایا تجھے مہنے ہے تو کھانا کسی اور کا ہے اور پھر تو اسی کا شکر کر اور پھر اس میں آپ کو دائیں آپ کسی ساتھ سالے کے پاس جا کے پیسے لگے مجھے کیسا لگے آپ کی بیوی کسی اور سے پیسے مانگنے چلی چلی آپ پیسے لگے گا بجائے 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 میں تیرا بجائے ذمہ دار ہوں تو کھتر کی ہے تو اللہ کہا رہا ہے میں نے تجھے پیدا کیا پیدا جب میں نے کیا تو میرا ہی کھائے گا اور میرا ہی شکر ادا کرے گا اور یہ ہی میری بندگی ہے پیدا تجھے میں نے کیا کھاتا تو کسی اور کا شکر تو کسی اور کا کرتا تو میری بندگی تو نہیں کر رہا پھر تک کیا ہے حلال طیب شکر اور عبادت پہ یہ تو یہ یہ چاہ رہے جوڑ کے آپ کو سنا رہا تو حلال is not sufficient they are different حلال is what is allowed or permissible حلال is the prerequisite everything which is حلال is not طیب لیکن for things to be حلال طیب جو چیز طیب ہے اس کے لئے پری ریکوزیٹ ہے کہ وہ حلال تو ہوگی میں خندیر اگر حرام ہے تو اس کو طیب نہیں کر سکتا پہلے وہ چیز جو حلال ہے اس کو حلال طریقے سے زبا کروں گا اور اس کے بعد اس کو حلال طریقے سے ہی کھاؤں گا تو وہ طیب ہوگی وہ طیب آت میں جیسے چھوٹی سے example ہے دود ہے دود ہے ایک حلال چیز ہے اگر وہ صاف ستھرے جانور سے آ رہی ہے جانور نے وہ کھایا ہوا کہ اس لئے کہا جاتا ہے جب جانوروں کو زبا کرنے سے پہلے گھر لے کر آئیں تو وہ رہا رہے تو ایسے ہم تو بزار تو اسی وقت گوش لائے کھا کے پکانا بھی شروع کر دیتے تو جب آپ کی دود ہے جو کہ اگر صحیح طریقے سے آرہا تو حلال ہے کہ دود کے اندر کسی جانور کی مہنگ گر جائے بیٹ گر جائے تو وہ اب تیب نہیں کسی چیز کے تیب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال ہو لیکن صرف حلال ہو کافی نہیں یہ بتانا چاہا نمبر ایک نمبر دو بینگ گریٹ فل دو بھائی جس نے تمہیں یہ دیا اللہ کا کھاؤ گے تو اللہ کا شکر ادا کر ہوگے اگر تم اللہ کا کھائی نہیں میرے مینمیڈ کھا رہے تو پھر انسان لوگا شکر کھا رہے شیطان کے چیلوں کا اسی لیے میں دو آٹھ نو سے تیب پڑھا رہا ہوں اور میرا خیال ہے جو پہلی ویڈیو میں نے دیکھی تھی دو دار پندرہ کے سولہ کے اندر کسی کی آئی تھی تو دار میلز کے دس واس بیسکلی ایک میں نے لیڈن ایفرد کی ہے پاکستان کے اندر لوگ کو بتانے کے لیے کہ فتنہ ہوا کہاں پہ ہے ویڈیو 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 بی ویڈیو ویڈیو دیکھیں دنیا آپ کی بدل جاتی ہے مثلا جب ہوترنگ چھوٹی جاتی ہے ٹرائیو لنگ چھوٹی جاتی ہے ساہج دنیا ہی بدل جاتی ہے اور اس سے لوگوں کو بڑا خوف ہے وہ سوشل آئیسولیشن کہتے ہیں بہت بڑا لوگ کو ڈر رہے اور ویسٹ کو پتا ہے کہ سوشل آئیسولیشن کتنا بڑا خوف ہے اور یہ صرف کیونکہ یہ ساری برائیاں جو لائے گئے یہ پیر پریشر کے درو تو لائے گئے ہیں سو اب سنیے کہ پیغمبروں کو کیا اللہ سبحان تعالی نے انسٹرکشن دی یا یا رسولو اے رسولو قلوم من طیبات کھاؤ صرف وہ جو طیب ہے و آم سالح اور نیک عمال کرو انی اور میں اسے بخوبی واقف ہوں جو کر رہے ہوں یہ جناس مومنون آیت نمبر ایک آم آپ کوئی ڈیبیٹ کر سکتا ہے کہ پیغمبروں نے کیونکہ بہت بڑا لائرن کو ایک کام دیا ہوا تھا اس لئے صرف پیغمبروں کو یہ کہا گیا تھا طیب کھانا چلیں اگر یہ دے حلالا تیبا کھاؤ اس زمین میں سے وہ چیزیں جو حلال ہیں اور تیب ہیں اور شیطان کی پیروی نہ کر اس کے کیا معنی ہے حلال چیزیں کھاؤ شیطان کی پیروی نہیں حلال کھانا شیطان کی تلو کھانا یہ ہی تلو شیطان کے چیلے حرام کھاتے ہیں تم نہ کھانا نہیں تو تم ایسے ہی ہو پھر بار سر پکڑ کے نہ بیٹھ جانا کہ اتنی فاشی اتنی ارانی اتنی بدکار یہ ہوا کیا ہے یہ ہی ہوگا اللہ کہ میں تمہیں بتا دیا تھا اے لوگو حلال اور تیب کھانا اگر اتات نہ کر شیطان کی وہ تاک میں بیٹھا ہو ہے کہ آپ کو کیسے حرام کھلا ہوں کیسے آپ کی chemistry energy change کر اور آپ کو اپنے چیلوں میں شانل کر لوں جو انسان کے شکل میں پتہ نہیں کیا ہوگا اللہ نے جو انسان بنیا وہ تو کچھ وار نہیں یہ شیطان کے چلے یہ جو غلط خیالات آتے ہیں جو برائی کے خیالات آتے ہیں جو بدکاری کے خیالات آتے ہیں یہ یہ سارے اسی کی تو علامت ہے جو حرام کھا رہے ہیں اسی سے حرام خیالات ہیں حرام سوچیں ہیں حرام حرکتیں ہیں حرام بیماریاں ہیں پھر وہ کرتے کرتے یہ سارا حرام کا جو سائیکل ہے یہ شروعی وہاں سے ہوتا ہے اور یہ تو پوری کی پوری میٹا فیزکس ہے گند کھالو everything has an energy آپ پاک کھاؤ گے پاک خیالات آئے گے صاف ستھرہ دیکھو کے ابھی آپ کو ڈاکٹر اسرار کے دو چاہ لیکچر سنو جاتا ہوں بھی آپ رونا شروع کر دیں گے دو دن کے منٹ کے بعد میں آپ کو دو گانے لگا دی تو ساتھ دیل کیا جاتا ہے ان چیزوں کے طرح تو جو کھائیں گے ہر ایک کی energy ہے چکن کی سبزی کی گوشت کی حلال کی حرام کی ہر ایک energy جو کریں گے وہ ہی ہوگا سو یہ ہے جناب ناس یا یہ ناس کے اوپر لوگوں کے اوپر اور اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ پودوں سے چاہیے تو کھالو اور اگر یہ پلانٹ پہ بنائی گئی ہے تو اس کو چھوڑ دو آپ کو سارا کو جو مدر ہے نا وہ پلانٹ سے نکلا ہو نہیں مل رہا پودوں کھاؤ فیکٹریوں نہ چھوڑ دو آسان اتفاظ دو یہ ساری چیزیں فیکٹریوں کو چلانے کیلئے جی کی اتنا تو کارن ہے دنیا میں جتنی ڈیمانڈ ہے آپ لوگوں کی کچپ کی اور یہ کسٹڈ پورٹروں کی اور کارن فلور کی تو کیا کریں پھر وہ آپ کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے جل ہی کارن فلور بنا کے جی امو کے طرح آپ کو بیشتے ہیں یہ کریں کارن انڈسٹری لائدیشن کا سبوت یہ ڈیمانڈ کری کرو اور اس کے پاس جو مردی کرکے اس ڈیمانڈ کو فل کرو تو بھئی نیچرل چیز تو ایسے بان نہیں سکتی گو تائیم لگا کے بنائے کی پھر جلی بنا کے آپ خود ہی من مائیڈ بنا کارن وہ ہی آپ کھا رہے ہیں اور ماشاء اللہ بڑے شوق سے کھاتے ہماری سیتے بتاتی ہیں کہ ہم پولٹی کتنی کھاتے ہیں بنایدر کے کتنی ہم دل داتا ہے ہماری شادیہ میں غوائی ملتی ہے تو یہ ہے جناب عیسائد کے معنی اب آگے آجائیں یا یا لذین آمن اہلو جو ایمان لائے ہو اور میں نے آپ کو پتہ ہے شاید یہ پتہ ہے کہ قرآن پاک میں جو ترتیب جو ترتیب ہے نا یہ قرآن پاک کی ترتیب ہے کہ پہلے نمبر میں سورت الفاتح دوسرے پہ بکر ہے تیسرے پہ حالی مران چوتھے پہ نساء پانچ میں پہ مائدہ اچھا ایک ترتیب ہے بنانے کی ترتیب ہے نزول ہے قرآن نازل کیسے ہوا جیسے اب یہ نیچے لکھا ہوئی سورت البکرہ ہے لیکن آپ کو پتہ سورت البکرہ کا نزولیت کا ریولیشن آرڈر 87 ہے ٹوٹر ایک سو چودہ سورتیں 87 نمبر پہ ہے یہ دیکھنا شروع کریں نا تو جو رسولوں کو پیغام دیا گیا ہے یہ سورت المومنون ہے جو 23 نمبر ہے لیکن یاد رکھئے کہ نزول کا سیکنس 74 نمبر ہے اب آگے آجائے یا نازل سولا یہ سورت البکرہ ہے نزول اس سورت نمبر دو لیکن نزول کا ہم نے پہلے بھی بات کی لیکن یہاں پہ مخاطب یا ایوہ اللہ دین آمن ہے اور یہ بھی 87 نمبر ہو گیا اب آگے آجائیں سورت المائدہ آپ کو بتا سورت المائدہ کا آرڈر کیا سورت سورت نمبر پانچ لیکن نزول کا آرڈر 112 ٹوٹل 114 ہے اس کا مطلب ہے کہ 112 کے بعد طیب اور حلال کے بارے میں ان جو ابھی آپ کو بتانے لگا اس کے بعد کوئی حکم نہیں آیا تو آخری حکم مانا جاتا ہے ایسے یہ جی سمپل سی بات ہے قرآن پاک میں شراب پی کے نواز نہ پڑھ ناشی ہے آخر میں آج شراب حرام گر دی جب بار لوگ نے پھینک تو آپ پہلا حکم مانیں گے دوسرا مانیں گے دوسرا مانیں تو آخر ہی مانا جاتا ہے تو یہ 112 آخر اس کے بعد کوئی حکم نہیں آیا سروط مائدہ کے بعد حلال اور طیب کسی جگہ نہیں ہے تو وہ کہ حلال وہ ہے جو طیب ہے اب مجھے اس کا عربی بھی لکھی ہے اگر میں نے کوئی اپنے پاس سے بنا دیا تو بتا دیں کہ جسے آپ حلال سمجھتے ہیں وہ حلال نہیں حلال وہ ہے جو طیب ہے اور اگر حلال وہ ہے جناب آلی نہ پولٹری کا آپ کی وہ حلال ہے نہ گاند والی فسلیں کی ہے نہ جی ایمو تیب ہے نہ چیزیں نہ بیکری کی چیزیں نہ کچپ نہ کچھ نہ جوس یہ حلال نہیں ہے اور حلال وہ ہے یہ تک کہ جو پوٹیٹو چپ آپ کے بچے کھاتے ہے وہ انٹی انٹس کے آلو کا بنا وہ بھی تیب نہیں ہے وہ بھی کار ڈال کے پھوکا بناتے ہیں وہ پھوکا سا بناتے ہے فروزن لے کے آتے ہیں آپ بدار سے لے لیں تھوڑی دیر کے پاس اسے راکھ دیں کہ پھس جائے گا کیونکہ وہ آلو نہیں ہے وہ آلو جیسی چیز کا بنا ہو ہے فرنچ فرائز اس لیے اسے کہتے ہیں اس لیے اسے پٹیٹو چپس نہیں کہتے ہیں وہ گورے بڑے اکل مند ہیں انہیں ورڈ رکھے تاکہ آپ انہیں سونا کر سکے کہ جی ہم نے کب لکھا یہ پٹیٹو ہم نے لکھا فرنچ فرائز تو جاہل تو آپ ہیں کہ آپ فرنچ فرائز کو پٹیٹو چپ سمجھتے ہیں پٹیٹو چپ نہیں پٹیٹو چپ چپ ہوتا ہے فرنچ پٹیٹو پٹیٹو چپ سمجھتے ہیں چکن کھا کھوڈا ہی کہ برانوالے کیا چکن نہیں کہ پٹیٹو اس کو ایک مورگی جو ایک جانور جو اپنے پاو یہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تو اس نے اس کو کھانے والے بھی اللہ کی طرف سے ان کی اوپر یہ سمجھ لیں اللہ نہ وہ کرے لانت ہے کہ وہ بھی نہیں کھڑے ہوں گے ان کے بھی کٹے گھوٹے جواب دے رہے ہم ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو مسجد میں کوئی کہیں جگہ بھی کرسی پہ نماز بڑھنے والا کوئی نیم نظر آتا تھا سب جوان اب مسجدیں بھری ہوئی ہیں کرسیوں میں بیٹھنے والا اتنے ارام کی زندگیاں گزارتے ہیں اس کے باوجود کبھی سوچنے کی زہمت تو کریں کیا کھا رہے ہو یا خود آکے باستے اللہ کی بنائی تخلیق ہو بہترین تخلیق ہو اس سے پوچھو کیا اپنے آپ کو کیا نورش کرنا کن چیزوں سے کن چیزوں میں لگایا جس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ تو چیزیں یہ حلال ہی نہیں یہ طیب ہی نہیں سو یا سلونہ کا ماذا اللہم تم سے سوال پوچھتے ہیں کہ میرے لیے کیا حلال ہے ان سے کہو حلال وہ ہے جو طیب ہے سوزر مائدہ آیت نمبر چار آگے آ رہے ہیں سوزر مائدہ آیت نمبر پانچ الیوم آج کے دن اوہل لکمت طیبات آج کے دن حلال ہے صرف وہ جو طیب ہے اگر پچھلی آیتوں میں سے آپ کو غلط سہمی لگی بھی ہے تو اس آیت کے رویل ہونے کے بعد ایک سو بارہ نمبر ریولیشن آرڈر کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے کلم توڑ دیا ہے کہ جو ہوا پہلے ہوتا ہے آج کے بعد آج کے دن سے حلال وہ ہوگا جو تیجب ہوگا ساڑھے چودہ سو سال اسلام آئے ہوئے ہو چکے ہیں کیوں جیے کون سا سال جا رہا چودہ سو پنتالیس ہم نے کیا سیکھے ہم آنے ہم نے قانون اس دنیا میں کہاں سے لے کر آئے آپ کا کیا خیال ہے جس کو اللہ کہیں میری بہترین تخلیق ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کے ساری مخلوقات سے چن کے اشرف کیا ہو اس کو اتنی تکلیفیں اس کی حالتیں پہ رونا آتا ہے آج کیوں اس لیے کہ وہ وہ کر ہی نہیں رہی جو اللہ نے اس کو کہا تھا وہ اپنے ہی کام کر رہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ جس کی تم بات مانتے ہیں تمہارا رب ہے تمہارا اللہ وہی ہے تم میری تو بات ہی نہیں مانتے ہیں تم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ آیتیں پڑی ہیں مثلا چینی ہے it is not tayyep آپ کبھی چینی کو آج آکے نا گرم کیجئے گا دیکھیں کیا نکلتا ہے کیمیکل سے بنی ہوئی ہے چینی شوگر جسے آپ کہتے ہیں تو تو جب کیا ہوگا اللہ کہتا ہے پیشے چلے جاؤ اگر آپ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جی وائٹ شوگر سے براؤن پہ آجائیں براؤن سے آپ جناب اس پہ آجائیں شکر پہ آجائیں پھر آپ کہتا ہے شکر بھی وائٹ کر دیتے ہیں اس کو اس کو بلیچ کر کے اس کو شکر کو دو اس کے بعد اوریجنل اورگینک شکر پہ آجائیں جو کالی ہوتی ہے کیونکہ وہ ہے وہ شکر جو گھنے سے نکل کے آرہی ہے اس کے اندر کوئی بلیچ نہیں ڈالا ہو آپ کا تمام جو تیل ہے نا بزار میں یہاں پہ کہتا ہے کہ کنولا آپ کو سلائٹ دکھائی ہے چاہے کونوائل ہو چاہے کنولا آئل ہو چاہے ویجٹیبل آئل ہو یہ سارے کے سارے جی ایم او بیزڈ ہیں they are killing people they are causing cancer اس سے کہیں بہتر ہے آپ جا کے چکی سے وہ نکلوا لیں سرسوں کا تیر گھر میں کم کھا لیں olive oil استعمال کرنا شروع کرنا مکہ نے استعمال کرنا دیسی کی استعمال کرنا یہ man made ہیں خدایہ ان چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اللہ کو اپنی سنت کو کبھی بدلتا ہوا نہ پاؤ گے آپ مر جائیں گے ہم سارے مر جائیں گے نسلیں ختم ہو جائیں گے اللہ اپنا قانون نہیں بدلتا اس نے کہہ دیا یہ حرام ہے یہ حرام آپ جو مردی اپنی تخلیق بنا کر لیں میں نے آپ کو کبھی میں نے آپ کو کبھی مٹی سے پیدا کیا مٹی کے ساتھ جسنی چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے تمہاری نکھ بینگ ہو اگر تمہاری نکھ ہو تو پھر اورگینک کھاؤ گے تو تمہاری اورگینکیزم جانسی ہے اوپر قرار رہ گی اور اگر تمہاری نکھ بان کے سنثیٹک چیزیں کھانے شروع کر دی پلاسٹی کھانے شروع کر دی پلاسٹی کھا رہے گند کھا رہی ہے آپ کو بتا کہیں کہ ایسی تھی چیزیں جس کے پیسٹری سائٹ یہ چیزوں کا ذائقہ بناتے ہیں دوائیاں بنا برو کے کچپ آپ کے سامنے لے آنگے اس میں تو کوئی کچپ نہیں جو دودھ کی ریپورٹ تھی یہ تھا یہ پاکستان کے دودھوں کی ہے کہ اس کے اندر فارمالین بھی ڈلی ہوئی ہے لاشوں کو کیا کہتے ہیں اسے کرنے کی ہاں ہاں جی پریزرف کرنے کے لیے فارمالین لگائی جاتی ہے وہ دودھ میں ڈالا ہوئے کیمیکلز ڈالے ہوئے ہیں ایک کلو دودھ کے اندر انہتیس کلو کیمیکل ڈال کے دودھ دنایا جاتا ہے تو وہ ہی کھا رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں وہ فرٹیلٹی کے اشیوز کیوں آتے ہیں ہمیں یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہوا بھائی آپ آرگینک تھے ہیں اور آپ نون آرگینک کھا رہے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوگا اورگینک ہاں تو اب سب سے بڑا فائد یہی ہے نا دیفینیشن ہی کہ وہ اپنا بیچ کود پیدا کرے آپ نے گندم پیدا کی اس سال کی گندم تھوڑی بچا لی وہ اگلے سال کی گندم کا بیچ ہے جبکہ جو سنتھیک چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنا بیچ پیدا نہیں کرتی اپنی نسل کو پریدرب نہیں کر سکتی ہر دفعہ آپ کو بیچ ان سے لینا پڑتا ہے تو جب وہ آپ وہ چیزیں کھا رہے ہیں جو سنتھیک ہیں تو اس کی ویے سے فرٹیلیٹی کے ایشوز آئیں گے کی نہیں آئیں گے تو یہ ہے جناب یہ میں نے چھوٹی سی سمری آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ سورت النحل کی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ حلال اور طیب کھاؤ اور جس کا ریولیشن آرڈر ستر ہے سورتر مومنون میں یا رسول یا رسولوں کی بات کی جا رہی ہے جس کا ریولیشن آرڈر چوتر ہے بقرہ میں 87 نمبر ریولیشن آرڈر کہا جا رہا ہے کہ یا یو ناس کی بات کی جا رہی ہے بقرہ کی ہی دوست میں 872 نمبر میں یا یو لذی آمنوں کی بات کی جا رہی ہے اور فائنلی سورت المائدہ کی آیت نمبر پانچ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کے دن اليومہ آج کے دن حلال تم پہ وہ ہے جو طیب ہے اور یہ 112 نمبر آرڈر ہے اس کے بعد کوئی حکم نہیں ہے تو کسی اندے کو بھی نظر آتا ہے کہ آپ نے کیا کرتا ہے اس کے باوجود اگر یہ زمانوں کا چسکہ آپ کی دعاوں سے بھی ہٹ کے آپ کی زندگیوں سے بھی آپ کی سب کچھ سے گھروں کے کلچر سے روایات سے موریلٹی سے اور سب کچھ ہی ہے یعنی کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو لوگ کہتے ہیں جی پھر کی کھائیے یار اس سے بہتر ہے ڈال کھالو اگر آپ کے نظریک اگر اس کے لابے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا گوشت کے بغیرے آپ رہ نہیں سکتے آپ دوسرا کھا لیں آپ بکرا کھا لیں کم کھا لیں بیف کھا لیں جو بھی کھائیں فارمی نہ کھائیں کسی گاؤں دیا سے گاؤں کا پلا ہوا بکرا لے آئے گاؤں کا پلا ہوا جانور لے آئے بڑا لے آئے دو تیر کٹھے فیملی کے لوگ لے کے خود زبا کر کے بڑا کھا لے آئے چھے مینے گزار جائے گا یہ چیز زندگی صبح ہم دفتر میں چلے جاتے ہیں ہاتھیں موبائل ہوتا ہے مینے بعد تنخواہ آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں گوشتے لیا سوارے خاندان کو اپنے بی بی بچوں کو ہم زیار کھلاتے ہیں اور حرام کھلاتے ہیں اور ذمہ دار ہم ہیں قوام آپ ہیں یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے کہا رہا ہے وہاں کوئی کیا کھلا رہے ہیں اگریڈ وار اللہ سبحاندان نے بڑی بہت بڑی کلیر وار آپ فرما دیجئے کہ ناپاک خوبص اور طیب برابر نہیں ہو سکتا وَلَاوْ آجَبَكَا قَسْتًا خَبِیس چاہے تمہیں خباست کی قصرت بھلی لگتی ہو ہائے چکن تو ہائے ہر جگہ ہے سوچیں اللہ کو پتا تھا آپ لوگوں نے کیا کہنا اس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کی رہ گرہ سے واقف ہے آپ کی کمینگیوں سے واقف ہے آپ کی چلاکیوں سے واقف ہے اس نے اس لئے کہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں خباست کی قصرت تم کہیں اس کو آرگومنٹ نہ بنا لینا وہ چودہ سوچان پہلے اس کو پتا تھا کہ آپ نے یہ کہنا ہے ہائے سارا کچھ ہی پھر رہ گیا ہاں جی سب کچھ رہ گیا اللہ ہی استویر الخبیج تو بتیب لاؤ آج اب اکا قصد الخبیج آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور طیب کبھی برابر نہیں ہیں کبھی کسی غلطی میں نہ رہنا چاہے آپ کو ناپاک خبص کی قصرت بھلی لگے اتنی زیادہ یار چیزیں اور آگے کیا کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرتے رہنا آپ مجھے بتائیں یہ تو بڑی اچھی اس کی قصرت بڑی اچھی لگتی ہے نیچے لکھا فتک اللہ اس کا اندلب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے اس سے اللہ سے دور نہ ہو جانا اللہ سے ڈرتے رہا ہے یہ تمہارے ہوتننگ کرنے اور سہریں کرنا یہ اللہ سے تمہیں دور لے جائیں گے فتک اللہ اللہ سے ڈرو یعوذی للباب اے اقل مندو بے وقوف نہ بن جاؤ او اقل والو تمہارے بھلے کی بات اللہ تمہیں کہہ رہا ہے مت مارو اپنے آپ کو یہ گلازتیں کھاکا گئے اور اپنے رب کو بھی نراز نہ کرو یہ کیفیت ہے تو یہ اللہ کہہ رہا ہے فتک اللہ اللہ سے ڈرتے رہا ہے اے اقل مندو یہ تمہارے بھلے کی بات ہے مت مارو اپنے آپ کو اللہ اللہ کم تفلے ہوں آگے کیا کہا جا رہا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤں اس کا حضر ہے کہ عیسائیت میں کامیابی کا راز ہے اگر تم نے ناپاک اور طیب میں ناپرک کیا اور اپنے آپ کو ناپاک بھی لگائے رکھا اگر تم برباد ہو جاؤ گے ناکام ہو جاؤ گے تو جو آج ہمیں نظر آتا ہے نہ صرف یہ بلکہ پھر مجھے مسلم احمد کی ایک بڑی عیدہ بردست حدیث نظر آئی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جبکہ اس کے خوراک حرام ہو اس کا پینہ حرام ہو اس کے کپڑے حرام ہو اور اس کو حرام ہی کھلایا گیا ہو تو یہ کیسے ہو سکے کہ اس کی دعائیں قبول کی پریئرز بل بی آنسرڈ ایف یو ایٹ نہیں ہے کتنا بڑا روارڈ ہے دعائیں قبول کرنی ہے ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریکویسٹ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہمیں بتایا جائے کہ ساد کی دعائیں ساری قبول کیوں ہو جاتی ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ایٹ فرما تییب and your pleas will be accepted تو یہ بات کھاؤ تمہاری دعائیں قبول ہوگی food can be the greatest form of medicine or slowest form of poison which we are basically giving us so یہ جناب اس کی چھوٹی سے سمری ہے کہ اگر آپ دعائیں چاہتے ہیں faith چاہتے ہیں behavioral change چاہتے ہیں اولاد کی تربیت چاہتے ہیں morality کا revival چاہتے ہیں صحتوں کا revival چاہتے ہیں تو اپنے نفسوں کو اپنے پیٹوں کو ہاتھ میں رکھیں to change the input اور input آپ کی کیا ہے once you start feeding your body nourishing your body with tayyabat slowly and gradually you will start saying کہ آپ کو گلازت سے interest ختم ہو جائے آپ کا دل ہی نہیں کرے گا وہ غلیظ چیزیں دیکھنا غلیظ سوچیں نہیں آئیں گے اب آپ کتنے مرد ہیں اور کتنے قوام ہیں اپنے گھر کے فیصلے کیسے کرتے ہیں اپنی بیگمات کو کیسے agree کرواتے ہیں کہ آج کے بعد اپنے یہ نہیں کھانا گند بلا یہ با آپ جانے آپ کا اللہ جانے دعا میں یاد دکھئے گا thank you very much